بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ماس اور گلوز خاص طور پر اس لئے بھی پہنے ہوئے تھا کہ کیونکہ ان بچوں کے پاس آئے تھے جن کا اپنا ایمیون سسٹم ویسے ہی کمزور ہوتا ہے اس کے اندر اگر ذرا سا بھی کرونوائرس والی کیفیت اگر ان تک پہنچے تو معاملہ ان کی صحت کا زیادہ خراب ہوگا لہذا میں یہ احتیاط کر رہا ہے اس لئے میں نے کی میں مشکور ہوں آئی جی پولس کا بیت المال کا اور سندس فاؤنڈیشن جو تینوں مل کر آج پولس سے جو ڈونرز آئے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں اور سندس فاؤنڈیشن جو یہاں کے اس ادارے کو چلاتی ہے اور بیت المال کا بھی کہ تھیلسیمیا کے بچوں کا وہ نگداش کرتے ہیں اور اس کے اندر مدد کرتے ہیں مگر ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً ایک دیڑھ ہفتے سے مجھے فکر ہو رہی تھی کہ یہ بچے جن کو بلڈ ڈونیشن پر ان کی زندگیاں قائم ہیں اگر ان کو بلڈ ڈونیشن نہیں ہو تو یہ جان سے جائیں گے تو لہذا اس زمانے کے اندر جب ٹرانسپورٹ بھی محدود ہو گئی جب یونیورسی کے بچے اور سکولز اور کالیجز بند ہو گئے تو ان کو بلڈ ڈونیشن کا کیا ہو رہا ہوگا تو اس کا اندازہ ہوتے ہی میں نے اس کی ہیلتھ منسٹر سندھ سے بھی بات کی ہیلتھ منسٹر پنجاب سے بھی بات کی ان سے آنس سے بھی بات کی اور اس بات کا کہا کہ بھئی ڈونرز کی تلاش ہو اور پاکستان کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے ہی ڈونرز کی کمی رہتی ہے تو لہذا اس زمانے کے اندر جو لوگ خون کا عطیہ دیا کرتے تھے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے عطیوں کا احتمام رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ طالب علم خاص طور پر نوجوان ہوتا ہے ہماری عمر میں ہم سے لینے کے لیے یہ عطیہ تیار نہیں ہوتے ورنہ زندگی بھر میں ہر مہینے ضرور کوئی نہ کوئی خون کے حوالے سے اچ مہینے دو مہینے میں عطیہ دیا کرتا تھا تو لہذا یہ بہت بڑا ایشو ہے دوسرے یہ کہ یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا کہ یہ بچے دور دور سے آتے ہیں یہ اسلام آباد کے صرف نہیں ہیں کوئی مردان سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے اور ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک مزید پریشانی ہے کہ ان کو سپانسر کون کرے گا تو اس کا بھی ہم آج ہم نے گفتو کی اس کا احتمام کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم پیغام ہے عطیات کے حوالے سے اور خاص طور پر جب سہت کا کرائیسس اور کرونو وائرس کا کرائیسس پاکستان میں ہے تو مزید دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اس کی وائرل ڈوزج کا بھی ایک ایشو ہے کہ جو زیادہ ایکسپوز ہوگا اس کو زیادہ سخت بیماری کا امکان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی انداز سے پاکستان اس سے جلدی نکلے گا مجھے یقین ہے اس بات کا اور اس کے اندر امکان اس بات کا ہے کہ ہماری اپنی کچھ ریزیسٹنسز ہوں تو اللہ ان ریزیسٹنسز کو بڑھائے تاکہ کرونا وائرس کے معاملے کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں شکریہ